ہادی کا اپنی ماں کے ساتھ جیل میں سین اس قسط کے چند اچھے سینز میں سے ایک تھا ہادی اپنی ماں کو کہتا ہے کہ انصاف تو یہی ہے کہ اس نے کسی کے بیٹے کی جان لی اور اب اس کی جان لے لی جائے خانی اور اس کی ساس کا سین بھی بہت امدہ تھا خانی کی ساس کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ بہو بھی بیٹی بن سکتی ہے اگر ساس ماں بن جائے تو رشتوں میں درگزر اور ماف کر دینا بہت ضروری ہوتا ہے خانی کی اس نئی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا اسے رائٹر نے یہی پیغام دیا ہے خانی کے ماں باپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ ان کی بیٹی کو وہی سکولرشپ ملا ہے جو سارم کو ملا تھا مگر وہ وہاں نہ جا سگا کیونکہ ہادی نے سارم کی جان لے لی آج کی قسط میں خانی کے ماں باپ اور خانی کے سین سے ساپ ظاہر تھا کہ ان کی زندگی کس قدر پر سکون ہے وہ اپنے سب فیصلوں سے بہت خوش ہیں اور اب ان کو سبر بھی آ گیا ہے ان کی سوچ بہت پوزیٹیو ہو گئی ہے اور یہ خاندان جو پہلے برباد ہو گیا تھا اب ایک بار پھر جینا سیکھ گیا ہے خانی کی یہ قسط بہت ایموشنل تھی اب ڈراما جلدی ہی ختم ہو جائے گا اور لگتا ہے کہ یہ اینڈنگ حقیقت کے قریب اور کافی اچھی ہوگی خانی کی اس نئی اپیسوٹ کے ساتھ کہانی میں وہ موڑ آ ہی گیا جس کا بہت سارے فینس کو ڈر تھا حالانکہ پچھلی کچھ قسطوں میں جس طرح کہانی آگے بڑھ رہی تھی اسے ساپ ظاہر تھا کہ میرہادی کو سزا ہو کے رہے گی اور اس سزا کی نویت کا بھی اندازہ ہو رہا تھا پھر بھی کافی سارے فینس یہ امید کر رہے تھے کہ شاید کوئی موڑ سا ہو جائے اور میرہادی کو ماف کر دیا جائے جب ایک مجرم چیخ چیخ کے اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہو تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ عدالت اسے ماف کر دے اسی لیے اس قسط کے آخری سین میں جب جت صاحب نے میرہادی کو سزا موت دینے کا اعلان کیا تو بلکل ٹھیک لگا حادی کے باپ کے اوچے ہٹکندے نہ تو اس کے بیٹی کی جان بچا سکے اور نہ ہی اس کی جھوٹی عزت حادی کا عدالت میں بیان بہت خوبصورتی سے لکھا گیا تھا اور فیروز خان نے ان ڈائیلوگز کے ساتھ انصاف کیا فیروز خان کی ڈائیلوگ ڈیلیوری اس قسط میں بھی بہت عالی تھی موسیقی